موجزہ ہو گیا موجزہ ایسے ہوا ہے کہ سٹیمپ پیپر جس کے پر سائن کیا ہوا ہے وہ فیبری میں ہوتا ہے فیبری کی ڈیٹ ہے دوزار گیارہ میں سیلز ڈیڈ فیبری میں ہوتی ہے اور سٹیمپ پیپر مارچ میں خریدا جاتا ہے یہ موجزہ ہو گیا یہ صرف یہ جادو ہو سکتا ہے یہ صرف یہ جو ان کے سارے نیچے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں جو نئی نئی ڈاکیمنٹس بنا رہے ہیں جو نئی نئی ایف بی آر کے اندر ڈاکیمنٹس بن رہی ہیں وہ غلطی سے جب تیزی سے ڈاکیمنٹس بنائی جا رہی تھی کیونکہ جیسی عدالت میں آئے ہیں تو بلکل ایک نیا سٹینڈ آگیا ان کا وہ سپریم کورٹ نے بھی ابزورب کیا ہے کہ پہلے کچھ اور تھا تقریروں میں نواز شریف اور جب سے تلاشی شروع ہوئی عدالت میں تو ان کے سٹینڈ بدل رہے ہیں کیونکہ عدالت کے اندر اور آپ کو ریکوائرمنٹس چاہیے ہوتی ہیں جلدی جلدی میں پتا چلا یہ کہ سیلز ڈیز فیبری میں سائن کی جا رہی ہے اور وہ جو سٹیمپ پیپر ہے وہ مارچ میں خریدا جا رہا ہے ایک بہنے کے بعد تو ایک تو یہ خیر موجزہ ہے وہ پتہ نہیں کل وہ بنا رہے ہوں گے وہ ڈپارٹمنٹ جلدی جلدی نئے پیپرز یہ فواد چادری کہہ رہے ہیں کہ سادھ رفیق کی مدد لے لیں اس کی بڑی پریکٹس ہے ان چیزوں میں اچھا تو اصل آج بات کیا سامنے آئی ہے اور میں پھر سے میں اپنی ساری پارٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے شرکت کی پبلک میٹنگز میں زور لگایا سڑکوں پہ آئے ماریں کھائیں آخر میں انہوں نے ڈنڈے چلائے پورا منتجاج کے اوپر آخر جو تلاشی شروع ہوئی ہے سپریم کورٹ میں یہ ساری پاکستان کی جیت ہے یہ قوم کی جیت ہے کہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں آج آپزویشن سپریم کورٹ کے بینچ کی کیا ہوئی ہے کہ حسین شریف باون کورٹ پیا چار سالوں میں نواز شریف کو بھیجتے ہیں ہمارے ملک میں تو باپ بچوں کو دیتے ہیں یا بیٹا باپ کو باون کورٹ بھیج رہا ہے باپ کوئی بڑا کوئی غریب آدمی ہے یا تو ہونا بچارے کے پاس کوئی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ ہو وہ اربوں پر لاکھوں روپے کی گھڑیاں پہنتا پتہ نہیں کورٹ پہنگی کوئی کہتا تیس کورٹ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے تو اس کو بیٹا بھیج رہا ہے باون کورٹ پیا اور شاک یہ ہے ہمیں اس پر عصاق دار کا یہ کنفرم کرتا ہے ایف ایڈیوڈ نہیں عصاق دار کی کنفیشن کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھی ہمارا جو فرانس منسٹر ہے وہ کنفیسٹ منی لونڈرر ہے اس نے اپنی میجسٹریٹ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ میں نواز شریف کے لیے منی لونڈرنگ کرتا تھا ایف آئی اے کی اٹھانوے کی رپورٹ بھی یہی کہتی ہے کہ منی لونڈرنگ کیسا پیسہ سرکلیٹ ہوتا تھا یہاں سے پیسہ وہاں بیجتے تھے باہر بیجتے تھے وہ پہلے کازی فیملی کے اکاؤنٹس میں گیا وہاں سے پیسہ پاکستان آتا تھا بی بی سی کی فلم بنی ہوئی ہے اٹھانوے میں اس کے اوپر اور انڈیپینڈنٹ کی انڈیپینڈنٹ اخبار کے اندر اٹھانوے میں اسی کے اوپر رپورٹ آئی ہوئی ہے تو یہ جیسے پیسہ سرکلیٹ کرتا تھا تو آج سپریم کورٹ نے بھی پوچھا کے بتائیں ہیں کہ باہر بیٹا باپ کو بھیج رہا ہے اور بزنس کیا اس کی اور پتہ چلا ہے آج مو سے نکل گیا ان کے جج سے ان کے وکیل سے کہ ایک اور سٹیل مل ہے حسین شریف کی ایک اور سٹیل مل لکھ لائی ہے یہ وہ جو گلف سٹیل جو یہ کہتے ہیں نو ملین ڈالر کا نفع ہوا تھا جو انہی کے کاغذات کے مطابق نقصان میں تھی ہم نے ہماری کلکولیشن ہے وہ بچے دیتی جا رہی ہے وہ نقصان والی مل وہ بچے دیتی جا رہی ہے اور بو روپے کے فلیٹ ہیں ایک ون ہائٹ پارک ساڑھے چھ سو کروڑ روپے کے گھر ون ہائٹ پارک میں حسین شریف صاحب رہتے ہیں شہزادے دوسرا باون کوڑو پیا بھیج رہا ہے اور اب پتہ چلا ہے کہ کاغذ سٹیل ملنا ہے اس کی یہ صرف وہ گلف سٹیل جو نقصان کر رہی تھی اس کے انڈے دیے جا رہے ہیں اصل میں یہ منی لانڈرنگ تھی یہ ایف آئے کی رپورٹ ہے اٹھانوے میں اس کی پھر سے میں رپیٹ کرتا ہوں اساق دار کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے انڈیپینڈنٹ کے اندر آرٹیکل اٹھانوے میں یہ ساری مختلف بی بی سی کی ڈاکیمنٹری ہے اس کے اوپر کبھی انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں ساری عدالتوں سے ہم کلیر ہوئے ہیں انہوں نے این آر او لے کے اپنے آپ کو کلیر کیا تھا مشرف سے جب یہ جدہ کانٹریکٹ سائن کر کے گئے تھے جو جھوٹ بولا آٹھ سال کے کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے جب شہزادہ آیا سعودی ریبیا سے اور اس نے کانٹریکٹ دکھایا تو تب پتہ چلا کہ آٹھ سال قوم سے جھوٹ بول رہے تھے کہ ہم نے کوئی کانٹریکٹ نہیں سائن کیا وہ این آر او تب لیا پھر ان کا چارٹر آف ڈیموکرسی چارٹر آف مکمکہ تھا انہوں نے باریاں لی انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہ میں تمہیں پکڑوں گا نہ تم مجھے پکڑو جو ایف آئی اے کا ایفر ڈیویڈ جب ریمان ملک جب ایف آئی اے میں تھے انہوں نے بنایا تھا انہوں نے مکمکہ کر کے وہ اس کے پر کوئی پروسیڈ نہیں کیا کبھی بھی یہ چیزیں انویسٹیگیٹ نہیں ہوئی مختلف مختلف بی بی سی کا ہو یا ایف آئی اے کا ہو یا ساگڈار کا ساری ایک ہی چیز کہہ رہی تھی کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور آج یہ جو باون کورڈ اوپیہ حسین شریف بھیجے نواز شریف کو آج بہت بڑا سوالیاں نشان ہے کہ یہ بھی وہی سائیکل ہے جو کہ پہلے کہا گیا ہے کہ یہ منی لانڈرنگ یہاں سے پیسہ باہر بھیجو ادھر سے بینکوں کے ذریعے ادھر بینکوں کے ذریعے ریمیٹنسز دکھاؤ اور یاد رکھیں یہ قانون کس سے بنایا تھا یہ نواز شریف نے بانوے میں بنایا تھا ایکنومک ریفارم ایکٹ کہ جو باہر سے پیسہ آئے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتے کیونکہ ہمارے ملک میں ڈالرز نہیں ہیں ساڑھے سات ارب ڈالر تین سال کے اندر دبائی کے اندر پرافٹیز میں گیا ہے یہ سارا منی زیادہ تر منی لانڈرنگ ہو سکتا ہے جائز بھی ہو لیکن یہ ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہم آئی ایم ایف سے کرزے لیتے ہیں ملک مغروض ہوتا جا رہا ہے یہ جو کیس ہے یہ پاکستان کا مستقبل کا فیصلہ کرے گا یہ فیصلہ کرے گا نواز شریف کے لیے منی لانڈرنگ کرتے تھے پرائیم منسٹر اور فنانس منسٹر اگر منی لانڈرر ہے کیا مستقبل ہے اس ملک کا اور یہ کیسے پکڑ سکتے ہیں دوسرے کو کیوں انہوں نے کہا تھا میں آسے ذرداری کا پیٹ پھاڑ کے باہر سے پیسہ لے کے آوں گا یہ سارے انہوں نے نعرے مارے تھے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ خود منی لانڈرر ہے یہ ان کا کیسے اتصاب کر سکتے ہیں خان صاحب سوال لے لے خان صاحب انہیں یہ کہا ہے کہ گھڑی تو کبھی توفیل میں ہمیشہ رکم ہی دیتے رہے ایک جسٹس عظمت نے یہ کہا ہے کہ اب معاملات بڑھ رہے ہیں جیسے آپ نے کہا ایک اور سکیل میل بھی نکل آئی ہے ہو سکتا ہے ٹائم زیادہ لگے جسٹس عظمت نے کہا ہے تو آپ یہ چاہ رہے تھے کہ جلدی جلدی کیس ختم ہو تو ٹائم اگر زیادہ لگے گا دیکھیں جی ابھی تو یہ سٹیج ہی نہیں ہے ہماری تب تو سوچ تھی اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ چیزیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نینی چیزیں نکل رہی ہیں میں سمجھتا تھا کہ اسی بینچ کو فیصلہ کرنا بڑا کمپٹنٹ بینچ ہے آپ نے دیکھا کہ ہمارے بھی ہمارے بھی وکیل کو کس طرح انہوں نے گریل کیا اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کیسے گریل کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان آخر میں بینچ کے اوپر جائیں گے جسٹس صاحب نے بلکل بات ٹھیک کہی کہ یہ بڑا اہم کیس ہے پاکستان کے لیے ہم نے سچ پہ پہنچنا ہے سچ پہ پہنچنے کے لیے جو بھی بینچ کی ریکمینڈیشن ہوگی ہم پھر اس کو دیکھیں گے لیکن یہ پڑا امپورٹ آپ کی ایک سٹیٹڈ پالیسی ہے لیکن کرپشن اگر کے پی کے میں ہو تو اس پہ آپ کی کوئی کاروائی نظر نہیں آتی آپ کے ایمپیز جو ہیں وہ بہت سارے سوالات اٹھا چکے ہیں وزیراعالہ کے پی کے خلاف لیکن آپ کی جانب سے کسی قسم کا ردعمل نہیں سامنے آیا آپ کی طرف خیر یہ دوسرا دوسرا محصول ہے آپ پہلے پوچھنا کبیش صاحب کو بیان آیا ہے کہ پناہ ملی کیس جو عمران خان نے گھڑا ہے اس سر کی وجہ سے کشمیر کاس کو نقصان ہویا ہے کسی ایک ہے نہیں نہیں کوئی ایسا بیان نہیں ہے کوئی ایسا بیان نہیں ہے کوئی ایسا بیان نہیں ہے اگر سن لے اگر 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 پاکستان میں ہم کرپشن کے اوپر کابو نہیں پائیں گے جو بارہ عرب روپے کی دن کی کرپشن ہے جو ہمارے سارے ٹوٹل ریونیو سے زیادہ ہے جس کی وجہ سے ملک مقروض ہو رہا ہے ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے ملک چلانے کے لیے مجھے یہ بتائیں کہ ایک کمزور پاکستان مقروض پاکستان جو بھیک مانگ کے گزارہ کرے وہ کس کے لیے سٹینڈ لے سکتا ہے فورن پالسی تو آپ کی تاب ہوتی ہے جب آپ کے دومیسٹک لی آپ اپنے پیر پہ کھڑے ہوں جب آپ بیکاریوں کی طرح بھیک مانگ رہے ہیں اور آج میں نے سنے نواز شریف وہاں ڈیووس میں لیکچر دینے گئے ہیں انٹی کرپشن کے اوپر میں سمجھوں آپ اگلا الطاف حسین کو انوائٹ کریں کہ دیشت گردی کو پر لیکچر دے جا کے وہاں